ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی ہم خبریں بھارت نے بودھ کے روز ارون کے جیوال کی رفتاری سے متعلق امریکی محقم خارجہ کے ترجمان کے ریمارکس پر سخت احتراز کیا اور کہا کہ ریاستوں سے توقع کی جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خودمختاری اور اندرونی معاملات کا احترام کریں امریکی محقم خارجہ نے وزیراعلا ارون کے جیوال کیلئے منصفانہ شفاف اور بروقت قانونی عمل کی بات کہی تھی کے جیوال کی رفتاری پر یہ جرمنی کے بعد کسی بھی بیرونی ملک سے کیا گیا اس طرح کا دوسرا تفسرہ تھا دہلی کے وزیراعلا ارون کے جیوال کے اہلیہ سنیتا کے جیوال نے کہا کہ کل میں جیل میں ارون کے جیوال سے ملاقات کی ان کا شگر لیول ٹھیک نہیں ہے سنیتا کے جیوال نے دعویٰ کیا ہے کہ کے جیوال 28 مارچ کے پوری ملک کو بتائیں گے کہ مبیانہ شراب گھوٹالہ کا پیسہ کہاں گیا مرکزی ورید داخلہ امیر شاہ نے جمہو کشمیر سے افسفہ کو منصوب کرنے کا اندیا دیا ہے امیر شاہ نے کہا کہ حکومت کا مرکز کے زیر انتظام علاقے سے فوجیوں کو واپس بلانے اور امن و امان کی صورتحات صرف جمہو کشمیر پولیس پر چھوڑنے کا منصوبہ ہے نیشنل کانفرین کے نائب صدر عمر عبداللہ نے افسفہ پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا لدہ کے لوگوں کو چھٹے شڑول کا جھانسہ دے کر گمراہ کیا گیا اور اب جمہو کشمیر کے باشندوں کو الیکشن کے موقع پر افسفہ ہٹائے جانے کا جھوٹا وعدہ کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے محبوہ مفتی نے مرکزی حکومت سے افسفہ ہٹانے کے متعلق نیک نیتی سے عمل کرنے کی اپیل کی انہوں نے مرکزی حکومت سے افسفہ ہٹائے جانے کو دو کروڑ نوکریوں اور ہر بینک خاتے میں پندرہ لاکھ روپے جمع کرنے کے خوکلے وعدوں کی طرح ایک اور جملہ نہ بنانے بلکہ اسے عملی جامع پہنانے کا مطالبہ کیا ہے بھارتی لشنگ کمیشن نے اداکارہ اور بی جی پی لیڈر کنگنہ رناوت اور بنگال کی وزیرالہ ممتہ بنرجی خلاف تزہیق آمیز ریمارس پر کانگریس لیڈر سپریہ شیری نے اور بی جی پی لیڈر دلی بھوش سے وضاحت طلب کی ہے آسام کے یوت آئیکن زوبین گر کے مطابق سی ایک کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے انہوں نے فیس بک پر ایک پورٹ شیئر کرتے ہوئے بینا خون باہر مرکز کے اس کانون خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے 36 گڑھ کے بیجاپور سیکورٹی الکاروں اور ماؤنوازوں کے درمیان تصادم جس میں فوجیوں نے ایک خاتون ماؤنواز سمیں چھ ماؤنوازوں کو حلاق کر دیا اقوائے متحدہ نے کامیابی کے ساتھ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قراردار تو منظور کر لی لیکن وہ اسے نافذ کرنے میں پوری طرح ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اسرائیلی افعاد شمالی اور جنوبی غزہ میں زمینی اور فیضائی کاروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 76 فلسطینی جابحک ہو گئے جس کے بعد 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں جابحک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد کم از کم 32,490 اور زخمیوں کی تعداد 74,787 تک پہنچ گئی ہے کرکٹ آشٹیلیا نے کہا کہ اگر بی سی سی آئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہوتے ہیں تو وہ بیزبانی کے لیے تیار ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان دوہزار بارے سے کوئی بھی دو طرفہ مقابلہ نہیں ہوا ہے خبروں کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے لاغن کریں